کنستائیم صدق اللہ العظیم سٹیج پر تشریف فرما میں تمام دوستو عباب کا سرکاری افسران کا میرے سامنے میری جو ٹیم تشریف رکھتی ہے صحافی حضرات ہیں کیمرمن ہیں جتنے بھی دوست عباب اسپیشلی الڈی اے کے سٹاف کو میں ان کا شکریہ دھا کرتا ہوں سی ایم صاحب میری پولٹیکس کا آغاز آپ کا پتا ہے کہ دوزار ایک میں یہاں سے ہوا اسی یونین کونسل سے ہوا وہ اسی یونین کونسل کے کچھ میری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں جو اس وقت میرے ساتھ تھی اور بھائی بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑا مجھے سپورٹ کیا دوزار ایک میں پھر دوزار دو میں دوزار آٹھ میں دوزار تیرہ میں دوزار اٹھارہ میں یہ ساری ٹیم جو ہے ان کی میربانی ہے انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولٹیکل ورکر کا جو سفر ہوتا اتنا لمبا آج بائی سال ہوگے مجھے اس علاقے کے اندر از ایک اتنا سا ورکر ہونے کے ناتے کیونکہ میرا علاقہ لوگ بیٹھے ہیں میں سیاسی تقریر میں ضرور کروں گا لیکن سب سے پہلے میں اپنے لوگوں کی باز ضرور کروں گا جو دامے درمے سخنے جو میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور آج تک کھڑے ہیں اور بائی سال سے کھڑے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ میری بات پر لبیک کہا ہے میں نے بھی کوشش کی کہ جو میرے جوانی کے ایام تھے الحمدللہ میں نے علاقے کی ترقی کے لیے وہ سرف کی ہیں علاقے کے اندر جس سڑک سے آپ گزر کے ہیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ آپ نے پہلے اس روڑ کا افتتا کیا تھا لاہور کی ایک خوبصورت سڑک ایلو اسچی سے ہم کہتے ہیں وہ بنائی یہاں پر ہاسپٹل جو بنائے ہیں سمنواد ہاسپٹل میرے بڑے بھائی میاں جوید اقبال صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں یہ ان کا برین چائلڈ تھا کہ یار یہاں پر ہاسپٹل ہونا چاہیے مختلف قبضے ہوئے ہیں انہیں چھڑوانا ہے رات و رات وہاں سے وہ سارا کیا گیا اور آپ کا دو دن پہلے اس کو کیا گیا اور دو دن بعد آپ کا افتتا تھا اس ہاسپٹل کا تو یہ پچیس بیڈ کا تھا آج ہم نے اس کو ساٹھ بیڈ کے اوپر کیا ہے اور ایک خوبصورت ہاسپٹل آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے اور یہاں پر روزانہ ہزاروں کی تداد میں کمزور لوگ اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں یہ زچا بچا سینٹر بھی ہے اور یہ ڈائلیسیس سینٹر بھی ہے پچھلے دنوں میں میں نے منسٹر ہیل کے ساتھ یہاں وزٹ کر کے اس کو ڈائلیسیس جو اوپر ہیں نئے بلوک بنا ہے اس میں ڈائلیسیس سینٹر بھی لے کر آ رہا ہوں کیونکہ لوگ جب اپنی پرابلم لے کر آتے ہیں تو پھر ہمیں حساس ہوتا ہے کہ یار جب ان کی کہیں ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی تو وہاں پر ٹریٹمنٹ ہو سکے سینٹر صرف یہ نہیں کہ ہم نے یہ چیزیں کر دی ہیں آپ کی بار جو یہ ٹرنیور تھا اس ٹرنیور کے اندر بھی میں نے دو ڈگری کالیج اپنے علاقے کو دی سبزہ زار کے اندر ڈگری کالیج جو ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا وہ دیا ہے وہ تقریباً مکمل ہونے تک پہنچ گیا جو سکندریہ کلونی ڈگری کالیج ہے وہ بھی نیا کالیج دیا ہے جو لاہور میں مثال نہیں ملتی کہ دو دو کالیجز دے رہے ہیں اور دونوں بچیوں کے لیے دونوں بیٹیوں کے لیے ہم نے بنا کر دیا ہیں بہنوں کے لیے بنا کر دیا ہیں شویب نیازی صاحب بیٹھے میں یہ ان کا خواب تھا کہ یہاں پر ڈگری کالیج ہونا چاہیے اور الحمدللہ اس خواب کو ہم نے پورا کیا ہے اور وہاں پہ ڈگری کالیج ہے وہ دیا سمنہ بار ڈگری کالیج دوہزار ایک میں میں آیا تو وہاں پر اس وقت دھائی ہزار بچی پڑتی تھی آج وزیراللہ صاحب وہاں پہ سات ہزار بچی پڑتی ہے وہ ڈگری کالیج نہیں پوسٹ گریجوئیٹ اس کو میں نے کالیج کروا کے دیا اس کے اندر نئے بلوک سب بھی بنائے ہیں اب بھی اس دور میں بھی میں نے بنا کر دی ہیں میں نے جتنی گراؤنڈز ہیں سمنہ بار ڈگری گراؤنڈ ہو کسی بھی لاہور کی کسی پاک سے کمزور گراؤنڈ نہیں ہے خوبصورت گراؤنڈ ٹریک بنا کے دی ہیں لیڈیز پارک ڈیولپ کی ہیں ہلکے کے اندر کبرستان کا مسئلہ تھا وہ آپ سے ریکویسٹ کر کے میں نے سبزہ زار جے بلوک کے اندر لے کر دیا ہے پھر ایچ بلوک کے اندر جنازگاہ بنائی ہے خوبصورت جنازگاہ تھا کہ آخری جہاں پر جانے ہے کمز کے وہاں پر نماز تو ٹھیک طریقے سے ہم پڑھ سکے گرمی سردی کے حوالے سے علاقے کے اندر ڈیولمنٹ کے حوالے سے یہ والا انڈر پاس ہو گیا بابو سابو کے معاملات ہو گئے اور ایک لہوریوں کے لیے اور خوش حبری ہے کہ شادرہ میں بھی ہم نے تقریباً آٹھ ارب رپے کا لہور کی انٹرسیز ہیں آٹھ ارب رپے کا پروجیکٹ منظور کیا ہے سگیاں کا بھی کیا ہے سگیاں کا پائے تکمیل تک ہونے جا رہا ہے اور جو یہ والا ہے شادرے والا وہ انشاءاللہ کل ہم اس کی اوپننگ کریں گے تمام سی ایم صاحب جتنے سکول تھے آپ کے وقت میں بھی ہم نے مسنگ فسیلٹی نئے بلوکس اپنی بچیوں کی تعداد کو زیادہ کیا تاکہ وہاں پر بچیاں زیادہ سے زیادہ داخل ہو سکے میری ہمیشہ ساری قوش یہ رہی ہے کہ اپنی بچیوں کو ہم سکول میں لے کر آئیں بچیوں کو ہم پڑھاتے نہیں ہیں جب ہم نئی بچیوں کو پڑھاتے تو پھر ہمیں مشکلات کا سامنا دیکھنا پڑتا ہے تو سب سے زیادہ فوکس میں نے اس پر بھی کیا کہ میرے علاقے کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے جنابے سی ایم صاحب پروجیکٹ کے پیچھے لگنا منظور کروانا ایک لمبا پروسس ہوتا ہے لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ایک پولیٹیکل ورکر اور پولیٹیکل ورکر کے ساتھ جو دوست و باب ساتھ ہیں ان کا ہمیشہ میرے ساتھ جو ہے ان کا ایک بانڈ رہا ہے لگن رہی ہے اس کی بنا پر وہ میرے لیے بڑی موٹیویشنل ہوتا ہے کہ ہم نے علاقے کے بڑے بڑے پروجیکٹس کی ہیں سیاسی طور پر وزیراعلا صاحب یہ جو بھی ایک خرید و فروک کامل ملک کے اندر جو شروع ہوا ہے جو کہ پچاسی سے لے کر ان شریفوں نے اور پپس پارٹی نے یہاں پر شروع کیا تھا وہ آپ کے سامنے ابھی لوگ پچاسی کے زخم بھولے نہیں پچاسی اٹھاسی نوے ترانوے چھانوے جو جو گند یہ کرتے رہے ہیں جتنا انہوں نے گند کیا ہے جتنے انہوں نے یہاں پر میلے مواشیے لگائے ہیں جتنے انہوں نے خرید و فروک کامل کیا ہے اور پاکستان کی سیاست کو گندہ کرنے نواز فیملی کا اور زرداری فیملی کا ہمیشہ سے آتھ رہا ہے اور پھر ایک دفعہ وہ پاکستانی سیاست کو پلوٹ کرنے آگے یا گندہ کرنے آ رہے ہیں پھر ایک دفعہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ذہن میں یہ بٹھایا جائے کہ ملک کے اندر جو کرپشن ہوتی ہے وہ جائز ہے اور انہوں نے اپنا سارا پیسہ یہاں سے اٹھا کے باہر دوسرے ملکوں میں لے گئے ہیں اس ملک کے اندر ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے یہ صرف واردت ڈالنے کے لیے اس ملک کے اندر آتے ہیں اور واردت ڈال کے پیسہ اکٹھا کر کے باہر چلے جاتے ہیں اب پھر یہ سارے اکٹھے ہوگے تیرہ کے تیرے پارٹی ہیں یہ سوچ رہی ہیں کہ شاید ہم پنجاب اسمبلی پہ شب خون ماریں گے اور پنجاب اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوئے ایم پی ایس کو میلا مویشیاں کی طرف لے کر جائیں گے اور وہ سارا پھر معاملہ کر دیں گے میں نے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح کا عمل بھی کروگے پبلک ساری دیکھ رہی ہے تم لوگوں نے پہلے بھی تین مہینے کیا حمزہ کو بنایا عدالت نے کہا وہ غیر قانونی اس کا نام بھی پھٹی پہ نہیں لکھا جائے گا کبھی بھی ایس ای سی ایم کے طور پر اور اس کو اس کو نہ صرف ختم کیا اور اب اب یہ پھر ایک شب خون مارنے جا رہے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ ان کو نکامی ہوگی اور پاکستان طریقہ انصاف اور کافلی کی انشاءاللہ جیت ہوگی بہت شکریہ جی پاکستان زندہ بات بہت شکریہ سر بلا کسی تاخیر